میرے راستے سے ہٹ جاؤں جو سیکھائے آپ سے سیکھائے بولیوڈ فلم وار ریلیز ہو گئی ہے جیسا کہ اس فلم کے ٹریلر نے سب کو حیران کر دیا تھا اسی طرح فلم بھی ریلیز ہونے کے بعد لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہے کیونکہ فلم میں ایکشن، فریلر، رومانس اور ایکشن ہیروز یعنی ٹائگر اور رتک کا کامبنیشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے فلم کے ڈائریکٹر صدھارت آنند ہیں اور اس فلم کو عدتیا چوپرا نے پروڈیوس کیا ہے اس فلم کا میوزک وشار شہر نے دیا ہے فلم کے لیڈنگ رول میں رتک روشن، ٹائگر شرف اس کے علاوہ ہیروین وانی کا پور بھی ایک نئے روپ میں نظر آ رہی ہیں وانی کی کردار کو بھی فینس بہت پسند کر رہے ہیں رتک روشن اور ٹائگر شرف کے کریکٹرز کو فینس بہت پسند کر رہے ہیں کیونکہ دونوں ہی ایکشن ہیروز ہیں فلم میں رتک ایزا کبیر اور ٹائگر ایزا خالد کا کردار ادا کر رہے ہیں رتک روشن اس فلم میں ٹائگر کے ٹیچر ہیں لیکن ان کے درمیان لڑائی تب اسٹارٹ ہوتی ہے زب رتک یعنی کبیر بغاوت اختیار کرتا ہے اس کے بعد ٹائگر یعنی خالد اسے پکڑنے کا چیلنج کرتا ہے فلم میں ایکشن سے بھرپور سینس دکھائے گئے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ فلم میں ہائی لیول کے ایکشن دکھائے گئے ہیں جو عام بولی فور فلم میں دیکھنے کو نہیں ملتے فلم کی سب سے خاص بات رتک روشن کا کریکٹر ہے جس طرح ان کی پچھلی فلم سوپر تھرٹی میں وہ مانس کے ٹیچر بنے ہوئے تھے اور وہ اپنے رول میں ڈھل گئے تھے اسی طرح اس فلم میں بھی رتک کے لکس دیکھ کر اور ڈائیلوگ سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رول نبھانے کے لیے رتک نے کافی محنت کی ہے فلم کو نہ صرف فینس کی جانے سے پسند کیا جا رہا ہے بلکہ کرٹکس بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں اور فلم نے باکس آفس پر پہلے دن 53.35 کروڑ کا بزنس کر کے سب کو حیران کر دیا ویل اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فلم آنے وارے دنوں میں بھی پچھلے ریکوٹس توڑ پاتی ہے یا نہیں